ہیلو فرنڈز ویلکم ڈاک میں یوٹیوب چینل نومیڈک اے گئے اور فرنڈز کیسے ہاں سب لو آئی ہوب سب اچھوں گے فرنڈز تو فرنڈز آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے آج میں بات کرنے والا ہوں کی کیا سنگاپور میں آپ کی جو سٹوڈنٹ کی فیسہ پے کر کہے ہو کہ یہاں پہ کیا وہ کور ہو جائے گی کیا کیا کہ یہاں پہ کم آئی ہو جائے گی دوستو تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک ہے کیونکہ بہت سارے میرے فرنڈز جو ہے یوٹیوب پہ مجھے کومنٹ کرتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم سٹڈی بیس پہ وہاں پہ آتے ہیں تو کیا ہم وہاں پہ تین چار لاکھ جو کھرچ کر کے آ رہے ہیں وہ ہم کور کر پائیں گے ایک سال میں ڈیٹ سال میں جتنا بھی ان کا کورس ہے کیا ہماری اتنی ارننگ ہوگی کہ ہم پیسے گھر بھی بھیس سکیں تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا پورا دیکھنا اس سے پہلے میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دوستو سوات میں جو میرا دوسرا چینل ہے نمیڈک کے کے بلوکس اس کو بھی دوستو سسکرائب کر دو تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے سنگاپور میں آپ کتنی کمائی کر سکتے ہو کتنی ارننگ کر سکتے ہو کیونکہ بہت سارے لوگ میری ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہم انڈیا کا تین لاکھ روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں چار لاکھ خرچ کر کے آ رہے ہیں سٹیڈی بیس پہ تو کیا ہم اتنا وہاں پہ کما بھی سکیں گے ہماری کالج کی فیس نکل جائے گی اور ہماری ارننگ ہو جائے گی تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک ہے دوستو تو دوستو یہ چیز میں آپ کو کلیر کر دوں گی ہاں آپ اتنا جو ہے ارنن کر سکتے ہو آپ اپنی کالج کی فیس بھی اچھے سے ارنن آپ اپنی کالج کی فیس ہے وہ بھی جلدی سے جلدی کور کر سکتے ہو اور جو آپ یہاں پہ ارننگ ہیں وہ بھی اچھی خاصی کر سکتے ہو پڑ اس کے لئے آپ کو ایک چیز بول دوں دوستو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ بہت ہارڈ ورک کرنا ہوگا اگر آپ سوچو کہ یہاں آپ آوگے چاہے آپ انڈیا سے ہو چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہو آپ یہاں پہ آ رہے ہو آپ سوچتے ہو کہ ایزی جوب مل جائے گی سنگاپور میں دوستو ایزی جوب بلکل نہیں ہے آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا بہت محنت کرنی پڑے گی کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سونے کا ٹائم بھی نہیں پورا ہو پاتا ہے دوستو تو یہ چیز میں آپ کے مائن میں پہلے سے ڈال دوں کہ ہی بتا دوں آپ کو تو یہ چیز میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دوں کیونکہ یہاں پہ بہت ہارڈ ورک ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی بہت ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہاں پہ محنت کرتے ہو تو آپ یہاں پہ بہت اچھی انکم کر سکتے ہو بہت اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو یہاں آرام سے ریلیکسنگ چیئر پہ بیٹھ کے کوئی جوب مل جائے تو وہ پوسیبل نہیں ہے وہ تو اگر آپ کی قسمت بہت تیج ہے تو میبھی وہ ہو بھی جائے بہت نائنٹی پرسنٹ تو ایسا ہے نہیں بھائی آپ کو یہاں پہ ہارڈ ورک ہی کرنا پڑے گا کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ سٹڈی بیس پہ آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں تو وہاں ریلیکسنگ جوب مل جائے گی بیٹھنا ہی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو آپ بہت لکی ہوتا ہوں میں بھی ہو بھی سکتا ہے بات موسیلی ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کو ڈبل ڈبل شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈبل شفٹ میں بھی اس ٹیم یہاں پہ من پاور نہیں تھی اس ٹیم کا جو ریٹ تھا ٹین ڈالر، ٹین ڈالر بھی کچھ لوگوں نے پر آور کے حساب سے ان کی ہے بات اب کوویٹ ٹیم جا چکا ہے سنگابو پھر سے نورمل ہو چکا ہے تو ابھی ایسا نہیں ہے ابھی کا جو ریٹ ہے فائیو ڈالر، سکس ڈالر، سیون ڈالر سم ٹیم کچھ جگہ پہ ایٹ ڈالر بھی ہے تو میکسیم جو ہے سکس سے ایٹ کے بیچ جو آج کا ریٹ چل رہا ہے جو سنگا تو ان کو سکس سیون ڈالر پار آور یہ ارننگ کرتے ہیں اگر آپ یہ آٹھ گھنٹیں بھی جوب کرتے ہیں بھائی تو کم سے کم آٹھ کے سافت ہیں، دس کے سافت ہیں دس کے سافت ہیں ایٹ ڈالر ان کے ایزیلی بن جاتے ہیں اگر ٹین آور کرتے ہیں ہنڈر ڈالر تو آپ ان کو تیس سے ملٹیپلائی کرلو بھائی تو تیس دن میں تین ہزار دالر چلو یہ ڈیسٹ بھی کرنی ہوتے ہیں پھر بھی آپ کا دو ہزار بائیسوڑ ڈالر تو کہیں گیا نہیں بات اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہو تب دوستو بول رہا ہوں اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہو تو تب آپ کا یہ پوسیبل نہیں ہے تب تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو آپ فیس لے بھی یہاں پہ بھر گیا ہے وہ بھی آپ کی کور نہیں ہو پائے گی اگر آپ یہاں پہ محنت نہیں کرتے تو یہاں پہ محنت کرنی بہت ضروری ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی ہم اپنی جو ہے فیس وغیرہ نکال پائیں گے ہم اپنا وہاں رہنے کا خرچ نکال پائیں گے تو اب میں آپ کو اس کے بارے بتاتا ہوں یہاں پہ رہنے کا خرچ جو ہے تین سو سے ساڑھے تین سو ڈالر جو شیئرنگ میں روم آپ کو مل جائے گا جس میں تین چار لڑکے ہوتے ہیں اس سے کم آج کی ریٹ میں روم نہیں ہے کیونکہ ملیشن سے یہاں پہ سٹک تھے کوفٹ کی وجہ سے تو اس لئے یہاں پہ روم کے جو پرائز ہے وہ ہائے ہو چکے تھے بھٹا بھی ملیشیا بھی اپن ہو چکا ہے فس ٹیپل سے تمہیں بھی یہ پرائز تھوڑے سے ڈاون ہوں گے بھٹا بھی کوئی چانسز ہیں نہیں می بھی ہو جائے بھی دی سو تین سو ڈالر رکھا جائے فی الحال تو ابھی جو ہے تین سو ساڑھ تین سو ڈالر ہی ہے ہے جو روم کا منتلری رنٹ ہے وہ بھی شیرنگ میں اور جو یہاں پہ آپ کا کھانے کا ہے کھانے کا بھی کھرچ لگاتا ہے تو 1300 $100 کر رہے ہو جتنا بھی ڈیسٹنس ہے تو یہ کم سے کم 500$ تو آپ کو خود کیلئے سنگاپور میں ہی چاہیے دوستو پانچے سو ڈالر ٹھیک ہے اس کے بعد جتنی آپ میند کرتے ہو تو اس میں آپ کو اگر آپ تھاؤزن ڈالر یا تھاؤزن فائو ہنڈڈ ڈالر پندرہ سو ڈالر بھی انبیاء میں سینڈ کرتے ہو تو بہت اچھی اماؤنٹ ہے ستر اسی ہزار پیا ستر اسی ہزار بھی نہیں اس سے زیادہ بن جاتا ہے اگر پندرہ سو ڈالر کرتے ہو ایٹی پلس چلا جاتا ہے ایٹی کیا سپاس تو ہو جاتا ہے تو آپ تب بھی وہاں پہ اتنا پیسہ سینڈ کرو گے تو آپ خود سوچو کہ آپ کی تین چار مہینے میں جو آپ تین ساڑھ تین لاکھ لگا گیا ہے وہ کور ہو گیا اس کے بعد آپ کی ارننگ ہے سو دوستو ایسا ہے کہ سنگاپور میں کمائی ہے آپ اپنی فیس بھی نکال سکتے ہو نکالنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جیسے میں نے بولا کہ آپ آٹھ گھنٹے جواب کرتے ہو آپ آٹھ سے دس بھی یہاں پہ جواب کی کچھ لوگ جو زیادہ ہارڈ وقت کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نائٹ شفٹ بھی کرتے ہیں بھائی وہ لوگ پانچ گھنٹے کی چار گھنٹے کی تین گھنٹے کی جیسے بھی ان کی باڈی کے اکارڈنگ وہ کر پاتے ہیں تو تین چار گھنٹے کی ایکسٹرا میں نائٹ شفٹ کر لیتے ہیں کچھ ماننگ شفٹ کر لیتے ہیں صبح میرا کام گیارہ وقت شروع ہو گا تو صبح صبح میں یہاں پہ ساتھ سے لے کے گیارہ تک یہاں کر لوں گا یا آٹھ سے گیارہ تک یہاں پہ کر لوں گا تو ایسے ہے دوستو تو آپ یہاں پہ ارننگ کر سکتے ہو اچھی ارننگ کر سکتے ہو آپ اپنی فیس نکال سکتے ہو تو آج کا میری جو ویڈیو تھا یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو تھا کہ میں ان لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہمیں وہاں پہ جاب نہیں ہوگی یہاں ہمیں یہ کچھ ہوگا تو کیسے کور کریں گے بھائی یہاں پہ بہت جاب ہے آپ لوگ جاب کر بھی سکتے ہو اور اچھی کاسی ارننگ بھی کر سکتے ہو بہت بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہارڈ ورک کرنا بڑے گا اگر آپ سوچتے ہوگی یہاں پہ آوگے اور آپ کو آتے ہی کرسی بھی بیٹھنے کی یا کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو وہ پوسیبل نہیں ہے اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہو تو دیفری نیٹلی آپ جو ہے اپنی فیز اپنی ارننگ آپ اپنی فیملی کو پیسہ یہاں سے بے سکتے ہو سو دوستو آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسی کے ساتھ دوستو یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اوکے فرینڈز بائی بائی